آخر کیا وجہ تھی کہ ہر اس طاقتور راجنیتک شخصیت کے موت ہو رہی تھی جو کیجی بی کی شارعہ پر کام نہیں کر رہا تھا پہلے لال بہدر شاستری اور پھر سنجا گاندھی کی موت مگر کیا یہ پلین حادثہ محض ایک درگھٹ نہ تھی یا پھر سازش کے تحت کی گئی حد دیا کس نے رچی تھی سنجا گاندھی کے موت کی سازش وہ کون سا دیش تھا جو سنجا گاندھی کے موت پر خوشی منا رہا تھا اور کیا ہوا تھا 23 جون 1980 کی طبعہ کو یہ سب اور اس کے نامہ اور بھی بہت کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں 23 جون 1980 کی صبح بھارت میں لوگ روز مر رہا کے کاموں کی شروعات کر رہے تھے گھڑی نے ابھی ٹھیک سے آٹھ بھی نہیں بجائے تھے کیا اچانک ریڈیو اور ٹی وی پر ایک ایسی خبر کا پرساران شروع ہوتا ہے جسے سن کر سب کے خوش شروع جاتے ہیں خبر تھی اندرا گاندھی کے چھوٹے بیتے سنجا گاندھی کی موت سنجا گاندھی کی موت کوئی مامولی گھٹنا نہیں تھی یہ ایک ایسی گھٹنا تھی جس نے پوری بھارتی راجنیتی کی جرشہ اچانک موڑ دی تھی 1970 کی درشک کے شروعات سے ہی سنجا گاندھی کا راجنیتی اک رسوغ بڑھنے لگا تھا کانگریس کا ہر چھوٹا بڑھانے تا سنجا گاندھی کی نظروں میں آنے کی کوشش کرنے لگا تھا اتنا ہی نہیں اندرا گاندھی کے فیصلوں میں بھی سنجا گاندھی کی چھاپ دیکھنے کو ملنے لگی تھی کانگریس پارٹی کے ہر راجنیتی فیصلوں میں سنجا کا ہستکشے بڑھنے لگا تھا 1975 میں جب دیش میں آپات کال گھوسیت کیا گیا تو وہ اس دوران سب سے طاقتور شخص بن کر اُبھرے ایک طریقے سے دیکھیں تو امرجنسی کے دوران ہی سنجا گاندھی کے راجنیتی سفر پروان چڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ انہیں سمانہ اندر ستا کا کیندر کہا جانے لگا عالم یہ تھا کہ کیندری منطری اور راجیوں میں کانگریس کے مکہ منطری ان کے اشاروں پر بدل دیے جاتے تھے سنجا گاندھی کے برتے پرباو کو دیکھ کیجی بی نے اسی وقت سے انہیں اپنے جال میں فاسانی کی کوشش شروع کر دی مگر کیجی بی کے تمام کوششوں کے بعد بھی سنجا اس کی پہنچ کی باہر تھے لاہ کوششوں کے باوجود کیجی بی سنجا گاندھی کو بھید نہیں پا رہی تھی حالانکہ کیجی بی کا ایک ایجنٹ جس کا کوڈ نیم پوری تھا سنجا گاندھی کے پاس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا مگر پھر بھی وہ انہیں اپنے پرباو میں نہیں لے پا رہا تھا سنجا کتنے محتپوروں ہوتے جا رہے تھے اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا لیجئے کہ جہاں کیجی بی ان پر ڈورے ڈال رہی تھی وہیں امیریکی خفیہ ایجنسی بھی انہیں اپنے پرباو میں لینے کی پھوری کوشش کر رہی تھی اس وقت نہ جانے کتنے منتری افسر نیتا راجنہی کا اور پترکار پیسے کی لالت میں کیجی بی یا سی آئی ایک دامند تھام چکے تھے وہیں سنجا گاندھی اکیلی ایسی شخصیت تھے جو ان دونوں ایجنسی کو پاس بھی پھٹکنے میں دے رہے تھے دیش میں اپادگال کے دوران سوویت ہائیپوتھیسس کی چچائیں گرم تھیں کہا جاتا تھا کہ سوویت سنگ کو اپادگال لگنے کی جانکاری پہلے سے تھی ایمرجنسی کے دوران سوویت سنگ کی بہت خطرنا کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ وکی آر کی ایک اتی گوپنی بیٹھک دلی میں ہوئی کجی بی کی وکی آر جیسے ونگ کا دلی میں بیٹھک ہونا اپنے آپ میں ایک چوکانے والا معاملہ تھا مگر اس میں جو سب سے چوکانے والی بات تھی وہ یہ کہ ساری انٹیلیجنس انپوٹ سے لیس وکی آر کی وشلیشکوں نے اس بیٹھک میں خاص طور سے سنجا گاندھی پر چرچا کی اس بیٹھک میں کجی بی اور وکی آر نے جو خفیہ ریوورٹ سنجا گاندھی کے پارے میں پیش کی اس کے مطابق سنجا گاندھی بھوجی وادی مان سکتا کے بیٹھتی تھے جن کا جھکاؤ پشمی دیشوں کی طرف تھا مطلب صاف تھا کہ سنجا گاندھی پرو امریکی تھے حالانکہ اس وقت تک سنجا گاندھی سی آئی اے کی بھی پہنچ سے باہر تھے مگر کجی بی اور وکی آر کو یقین تھا کہ وہ جائیں گے تو امریکہ کے پالے میں ہی بھارت کی بھاوی راجنید کے پرباوشالی اور طاقتور شخصیت کا امریکہ کے پالے میں جانا سوویت یونین اور کیجی بی دونوں کے لیے صحیح نہیں تھا اور وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہ سکتے تھے بیٹھیک میں کیجی بی کو صاف نردیش دیئے گئے کہ کسی بھی طریقے سے وہ سنجا گاندھی کو اپنے فیور میں کرے تب ہی تو کیجی بی نے سنجا گاندھی کو اپنے پالے میں کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی مگر 1977 میں مورار جی دیسائی کے سرکار بننے کے بعد کیجی بی کو بھارت میں کام کرنے میں تھوڑی مشکل آنے لگی تھی وہیں مورار جی دیسائی کا جھکاؤ امریکہ کے طرف تھا اس لیے دوران سی آئی اپنے پاؤں بھارت میں پسارنے میں تھوڑی سفل ہو رہی تھی جس کے چلتے کیجی بی کے کئی آپریشنز کو سی آئی ایک کاؤنٹر کر رہی تھی مگر 14 جروعی 1980 کو اندرہ گاندھی کے دوبارہ پردھان منتری بننے کے بعد کیجی بی کی راہے پر پھر آسان ہو جاتی ہے وہیں سنجر گاندھی اس وقت تک بھارتی راجنیت کے سب سے طاقتور شخصیت بن چکے تھے اور اندرہ گاندھی کے سیاہ سے اترہاتیگاری گروپ میں سامنے آ چکے تھے لیکن کیجی بی کے پرابہام میں وہ ابھی تک نہیں آئے تھے اب کیجی بی کے لیے سنجر گاندھی کو پرداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا ہر طریقے سے کوشش کرنے کے بعد بھی جب سنجر کابو میں نہیں آئے تب کمان وی کے آر نے اپنے ہاتھ میں لے لی اور اپنے طریقے سے کام کو انجام دینے کا فیصلہ کیا کہا جاتا تھا کہ ایک بار کسی نتیجے پر پہنچ جانے کے بعد وی کے آر کچھ دنوں یا مہینوں کے بھی تر ایکشن نہ لے یا سمبھاؤ نہیں تھا نتیجہ سامنے تھا تیجی جو 1980 کو سنجر گاندھی کی موت ہو جاتی ہے ہم آتے ہیں ہاتھ سے پر پٹس ایس ٹو اے نام کے جس ٹو سیٹر جہاج گوڑا سے وقت سنجر گاندھی کی موت ہوئی تھی اسے قریب ایک مہینے پہلے یعنی مائی 1980 میں بھارت آیات کر کے لائے گیا تھا بتایا جاتا ہے کہ گاندھی پریوار کے بہت نززی کی رہے دھیریندر پرامچاری 1977 سے اس جہاج کو بھارت آیات کرنے کی کوشش کر رہے تھے سنجر گاندھی اپنی ماؤں سے دو دن پہلے یعنی 21 جون کو پہلی بار اس جہاج پر سوار ہوئے تھے اور اسے اڑایا تھا 23 جون انہیں 180 کو وہ اسے پھر اڑانا چاہ رہے تھے دائے وقت پر سنجر گاندھی سبدرجنگ ائرپورٹ پر پہنچتے ہیں صبح 7 بچ کر 15 منٹ پر ان کا بیمان آسمان میں تھا ان کے ساتھ جہاج میں تھے دلی فلائنگ کلپ کے چیف انسٹرکٹر سوار سکسینہ کچھ ہی منٹ میں ان کا جہاج آسمان میں گوتا لگا رہا تھا ابھی اڑان کو محض 10 منٹ ہوئے ہی تھے کہ ان کا جہاج آسمان سے سیدھا نیچے آنے لگا اور ڈپلومیٹک انکلیو میں پٹس کر گیا پین کے ملکبے کے بیچ سے سنجائے اور سبحاس کی لاش نکالی گئی برین ہیمرز کے چلتے دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی سنجر گاندھی کا جہاج سیدھا ناک کے پل زمین پر گرا تھا مگر اس میں نہ تو کوئی ویس پھوٹ ہوا اور نہیں آگ لگی وجہ یہ تھی کہ اس میں ایدھن تھا ہی نہیں جبکہ فلائٹ ریجسٹر کے مطابق جب چہاج نے اڑان بھری تھی تب اس کا فیول ٹینک بھوڑا بھرا تھا سنجائے کی موت کے بعد جہاں بھارت صدمے میں تھا وہیں موسکو اور کے جی بے میں خوشی کا ماحول تھا اپرائل 2013 میں ایک بار پھر سنجر گاندھی کی موت پر چچا شروعی تھی جب ویکی لیکس نے ایک یو ایس کیبل کے حوالے سے داوا کیا تھا کہ 23 جنو 1980 کو سنجر گاندھی کی موت سے پہلے تین بار ان کے ہتھیا کرنے کی کوشش کی گئی تھی ایک بار جب وہ اتر پردیش کے دورے پر تھی تب ایک ہائی پاورڈ رائیفل کا استعمال کر انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی گئی تھی یہ معاملہ ستمبر 1974 کا تھا مگر سفلتا 1980 میں جا کر ملی سنجر کی موت کے بعد اندرہ گاندھی کو سہارا دینے کے لیے راجیو گاندھی نے راجنیت میں قدم رکھا KGB نے اب راجیو گاندھی کو اپنے چال میں فاسانہ شروع کر دیا تھا اندرہ گاندھی نے راجیو کو اپنے راجنیت کو ترادھیکاری کے طور پر آگے بڑھانا شروع کر دیا ونشواد کے اس پرامپرہ کو بنائے رکھنا بھی KGB کے رنمیت کا حصہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ذریعے KGB قریب قریب 80% تک اس بات کے پرتی آشراس رہتی تھی کہ بھویسے میں بھارت کے پردھان منتری کون بنے گا اس کے چلتے اسے بھارت کے پردھان منتری کو لے کر زیادہ مہنہ اور ہومورٹ نہیں کرنا پڑتا تھا اور 1935 سے ہی انہیں بھارت کے پردھان منتری کے طور پر پر پروجیکٹ کرنے لگی تھی KGB یہی سنجائے گاندھی کے ساتھ کرنا چاہ رہی تھی مگر سنجائے اس کے کابو میں نہیں آئے تو اس نے انہیں راستے سے ہٹا دیا سنجائے کے بعد KGB نے یہی راجیو کے ساتھ کیا راجیو گاندھی 1984 میں اندرہ گاندھی کے ہتے کے بعد پردھان منتری بنے تھے مگر KGB راجیو کے پیچھے 1980 سے ہی لگ گئی تھی اور انہیں پوری طرح اپنے پربھاؤں ملے چکی تھی یہی نہیں KGB نے رڑنید کی تھا تو 1980 کے بعد سے ہی راجیو گاندھی کو بھارت کے اگلے پردھان منتری کے طور پر پر پروجیکٹ کرنا شروع کر دیا تھا اس کی بانگی راجیو کے 1983 میں سوویہ تیاترہ کے دوران دیکھنےوں کی مل گئی تھی جہاں ان کا بھاوے سواگت کیا گیا تھا ایسا جیسا کسی راستے دھکش کیا ہوتا ہے 1984 میں سکھا انگر اکشکوں نے آپریشن بلو سٹار کا بدلہ لینے کے لیے اندرہ گاندھی کی ہتیا کر دی تھی سچ کیا ہے یہ اندرہ گاندھی کی موت کے ساتھ ہی دفن ہو چکا ہے مگر انہیں کیوں آبھاس تھا کہ ان کی ہتیا ہو سکتی ہے اس دن انہوں نے بلیٹ پروف جیکٹ نہیں پہنی تھی یہ بات ان کے سکھ انگر اکشکوں کو کیسے پتا تھا میترخین کی کتاب کے مطابق KGB کا ایک ایجنٹ جس کا کوڈ نیم S تھا وہ اندرہ کے بہت قریب پہنچ چکا تھا کون تھا یہ اتنا قریب پہنچ چکا ایجنٹ S اپنے اس کارکال میں اندرہ دیش کی آنطرک اور ویدیش شنیت دونوں کو سوویت یونین کے پربھاو سے مکت کر رہی تھی کیا سوویت یونین اور KGB اسے برداشت کر پا رہے تھے کچھ سوال ایسے ہیں جن کا جواب ملنا مشکل ہے اندرہ گاندھی کی ہتیا کے بعد امید لگائی جارہی تھی کیا پارٹی کے سب سے ورسٹ اور قابل نیتا پرڑم مخرجی کو دیش اور کانگریز دونوں کی کماند سوپی جائے گی مگر اشیر جنک طریقے سے تمام ورسٹ اور انبھوی نیتاؤں کو درکنار کر راجیو گاندھی کو بھارت کا پردھان منطری بنا دیا جاتا ہے اس کے پیچھے بھی دراصل کی جیوی ہی تھی مگر سمائے بیٹنے کے ساتھ سوویتی یونین کے چہتے پردھان منطری راجیو گاندھی کی نیتیاں بھی پرو امریکی ہونے لگی تھے اس بات کا خلاصہ دوہجار سترہ میں سی آئی اے کے گوپنی دستاویج سے ہوا جس میں یہ لکھا تھا کہ پردھان منطری راجیو گاندھی امریکہ کے ساتھ سینے سمبند بڑھانے کے لیے واسطہوں میں چھک تھے وہیں نبے کے دشک کے آخری تکاتے آدے سوویت یونین ٹوٹنے کے گگار پر پہنچ جاتا ہے شیطی یود کے پراسنگرکتا ختم ہو رہی تھی بھارت روس میں ترتا کمزور پڑ رہی تھی موسکو کے لیے بھارت اور پرو امریکی راجیو گاندھی دونوں اب خاص مائنے نہیں رکھتے تھے آخرکار 26 سنبھار 1991 کو سوویت یونین کا وگٹن ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی کیجی بی کو بھی بھنگ کر دیا جاتا ہے مگر اس کے قریب 6 مہینے پہلے 21 مہین 1991 کو راجیو گاندھی کی حتیہ ہو جاتی ہے جاتے جاتے کیجی بی نے شاید اپنا آخری کام بھی پورا کر لیا تھا دوستو کیسا لگا ہمارا یہ ویڈیو ہمیں ضرور بتائیے گا اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا نمشکار موسیقی 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 موسیقی